بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے دنوں کے اندر یہ جو معاملات ہیں سیاسی طور پر عبال جو اس تک پیدا ہو رہا ہے کسی نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ تیز تاریخ کو وہ ایک تحریک کا آغاز کریں گے لیکن پھر درخواستیں جمع کروائی گئیں درخواستیں رد کر دی گئیں جلسے کی اجازت نہ دی گئی اور پھر بلاخر بات اس نہشتہ کان پہنچی کہ ہائی کورٹ کو انٹروین کر کے حکمات جاری کروانے کا حکم نامہ جاری کرنا پڑا لیکن اس کے باوجود بھی ڈیپٹی کمیشنر کی طرف اسے کوئی حکم نامہ نہ جاری ہوا نہ ہی کوئی تفصیلی فیصلہ منظر عام پہ آ سکا ایک طرف خاموشی تاریخ ہوئی تو دوسری طرف ہم نے دیگر جو اپوزیشن جماتے ہیں ان کے اس وقت نظریات کو دیکھنا چاہا ان کے تاثرات کو دیکھنا چاہا اور اقدامات وہ جو عید کے بعد اٹھانا چاہتے ہیں اس کی ذرا کوج لگانا چاہی جمعیت علماء اسلام فے بظاہر تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ وہ سڑکوں کی سیاست کرے گی لیکن موج موجودہ منظر نامے میں جمعیت علماء اسلام فے نے جہاں پہ الیکشن سے بائیکارٹ کیا یعنی زمنی الیکشن سے بائیکارٹ کیا اور ایسے کئی حلقوں کے اندر بھی کیا ہے جہاں پہ جمعیت علماء اسلام فے ایک مضبوط پوزیشن میں تھی تو وہاں پہ ان کے بائیکارٹ کی وجہ جو ہے اور منطق جو ہے وہ ان کے اپنے ہی عراقین کو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی اور انہیں یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ کن وجوہات کی بنیاد کے اوپر یہ بائیکارٹ کر گئے کیونکہ ماضی کے اند بے شمار جماعتیں ایسی موجود ہیں سیاسی جماعتیں جنہوں نے الیکشن کے وقت کے قریب بائیکارٹ کا اعلان کر دیا یعنی ان کی منشاہ کے مطابق اقدامات نہیں تھے بسات اس طریقے سے نہیں بچھائی گئی تھی تو انہیں یہ لگ رہا تھا کہ بائیکارٹ کر دینا چاہیے اب اسی طریقے سے پاکستان تحریک انصاف بھی اس سندھ سے سینٹ کی نشستوں کا بائیکارٹ کر چکی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ فارم پینٹالیس والی نہیں فارم سینٹالیس والی اسمبلی ہے تو اس کے پیچھے کیا منطق ہو سکتی یہ بات کا آغاز کرتے ہیں رانہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں رانہ صاحب بات کا ہی سے پاکستان تحریک انصاف کا سندھ سے حلیم عدل چیک کا پریس کانفرنس کر کے یہ اعلان کرنا کہ ہم سینٹ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے بائیکارٹ جو ہوتا ہے وہ پارٹیز جو وفاقی پارٹیز ہوتی ہیں وہ کلی طور پر کرتی ہیں یوں جزوی طور پر کسی ایک صوبے کے اندر نہیں ہوتا تو اس کے پیچھے آپ کیا منطق سمجھتے ہیں دیکھیں اثر ایک چیز تو بڑی کلیر ہے کہ سندھ کے اندر جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی تھی سندھ کے اندر جس طرح آپ نے ایک چیز دیکھا کہ جو سنی تحاف کانسل کے جو ایمٹی یہ تھے ان کو پہلے آپ نے دیکھا ان کے ساتھ جو ہوا اس کے بعد جو صورتحال ہے نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر سینٹ کے بورٹ جو ہیں اور بین تحافی یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ یہاں پر طاقت وار یہاں پر پیسے کے زور پر اور یہاں پر پیلی دفاعی بلکہ یہاں تک ہوتا ہے کہ ازاد امیدوار جو ہے جو اس جس کا کسی سیاسی جماز سے تلک نہیں ہوتا اور وہ بھی الیکشن جی جاتا ہے وہ بھی بہت سانی الیکشن جی جاتا ہے تو اس کی وجہ کیا مجھوہات ہوتے ہیں دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا طاقت یا پیسہ تو اس لیے کہ انہیں سندھ کے اندر انہیں پتا تھا اور یہ باقیتہ تنظیم کی طرف سے انہیں یہ حالات کی کہ جس کی صبح میں وہ یہ دیکھیں کہ یہ حالات پیدا ہو سکتے ہیں تو وہاں پر انہیں کل کر اس کا پائیس پارٹ نچ جائی تاک کہ وہ چیز جس کی جائے اور یہ آنیمہ در چیز کا فیصل نہیں ہے کہ ان کی جماعت کے لوگوں سے مشاورت کے بات کی فیصلہ کیا گیا ہے جس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ ایک وہاں پر آپ دیکھیں کہ نون شیست ہیں ان کی اور اگر وہاں پر جیریے دی اپنا لوگوں کو لے دیتی اور جیریے کے ساتھ جزاد ہو جاتے تو شاید ان کا اتحاد جو تھا وہ ایک مضبوط اتحاد بن جاتا اور ایک مضبوط اپوزیشن کے طور پر یہ زامنی آتے ہیں اب سندھ کے اندر آپ کو مستث زیادہ پتا ہے تو وہاں پ کچھ اٹھا پہلے بولانا راجہ ریاض کا اور بولانا کی پی ڈی ایم کا حال تھا کہ ایک حکومت میں پی ڈی ایم جو موجود تھی وہ اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض ظاہر تو وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور ایک طرح حکومت تھی لیکن اس سارے کٹھے تھے ایک ہی جیسا حال تھا یہی سیم پوزیشن تھی میں ہے کہ وفاق میں پیمت پالتی حکومت کا حصہ ہے صوبے کے اندر بھی بسوالتی جو ہے وہ اپوزیشن میں ہے تو کیسی اپوزیشن ہوگی کہ جس میں وفاق میں حصہ ہو اور صوبے میں حصہ اپوزیشن میں ہو تو اب کو یہ بسوالتی جائے جائے ہوگی کیا ہوگا اس وقت میں جب یہ دونوں اپوزیشن لیڈر اپوزیشن اور حکومت ایک ہی پیچ میں ہیں ریسینرٹ کے ایلیکشن میں اور دیگر معاملات کے سلسلہ میں تو پھر وہاں پا جو افصل اپوزیشن ہے اس نے اس کا بائک کرنا ہی بنتا ہے بائک کے بغیر اس کا بھارہ نہیں ہے اس وجہ سے وہاں پہ بائک کیا گیا ہے اور میں آپ کو یہ بتا دوں آئندہ آنے والے دنوں جب آپ کوئیشن کی بات کر رہے ہیں تو رانا صاحب یہ جو ابھی کمیشن تشکیل دیا گیا ہے جس کی سربراہی جو ہے جسٹس ریٹائٹ تصدق حسین جلانی صاحب کو دی گئی ہے اب کل کے دن اس کے اوپر بہت زیادہ مواقف یا تاثرات منظر عام پہ نہیں آئے لیکن آج کے دن کچھ بارس نے تسلیم کیا کچھ بارس نے مخالفت کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے فیصلے یا اس کی تحقیقات منطقی انجام تک پہن جائیں گی جو جہاں پر جو فیصلے وقت سے پہلے آنے شروع ہو جائیں جو فیصلے وقت سے پہلے آنے شروع ہو جائیں جس جن فیصلوں پہ انویسٹیجیشن بھی نہ ہو جن فیصلوں پہ ابھی لوگوں کے بیانات بھی نہ لیا جائیں جن چیزوں پر ملسم اور مزید دونوں کا موقع بھی نہ لیا جائیں اور اس سے پہلے کہہ دیا جائیں کہ جنہیں غلط ہے تو پھر ایسے ہی کمیشن کو تنہا بنانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں اور یہ بخشکوہ ہوتا ہے آپ ذرا حکومتی بینچوں سے اٹھنے والی آوازوں کو کیوں نہیں سکتے آپ حکومتی بینچوں سے نکنے والی آوازوں کو کیوں نہیں سکتے کہ وہ باظر جس پہ پہلے کہا جانا یہ غلط ہے جی یہ بائیس ہو سکتا ہے جی یہ لوگ جو ہیں وہ کسی سیاستی جماعت کے علاقار ہو سکتے ہیں جی یا پاکستان کے اندر کبھی عدلیہ پکھوالے سے یا دلیہ رزاروں کے والے سے یہ باتیں ہوتی تھیں تو جب یہ شروع ہو گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے فیصلہ وقت سے پہلے سنا دیا آپ نے ایک فریق جو ہے جس نے اقزام لگایا اس سے پوچھر گئر یا تفریج کیا اور یہ کہہ دیا کہ کمیشن ایسا ہے دیکھیں کیا اس سے پہلے مجھے سمپل سی ایک چیز دعا دیں سمپل سی ایک چیز دعا دیں بہت سے ایسے معاملات ہیں کیا ان معاملات میں کمیشن جو ہے وہ کام اس طرح کر رہا ہے کیا بہت سے معاملات میں اس طرح کمیشن بنے ہیں کیا بہت سے معاملات میں یہ سلزیں اس طرح ہوئے ہیں تو یہ پھر آپ جس کو اقیقت کریں یہ متنازع ہو جائے گا کہ آپ یہ آخری اشرا گزرنے دیں مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے کوئی ایک بڑی تحریک چلتی ہوئی نظر آ رہی مجھے تو ایک سیاستی بہت بڑا شور مشتابہ نظر آ رہی رانی صاحب اگر خیبر پختونخواہ کو دیکھیں کچھ ایسی سیاسی جمعاتیں ہیں جن کا تعلق اس وقت موجودہ صورتحال میں نہ حکومتی بنچس سے ہے نہ آپوزیشن بنچس سے ہے وہ حوابی موالک ہیں اور انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کدھر کو جانا ہے لیکن وہ خیبر پختونخواہ حکومت کے اس اقدام کی حوالے سے وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ جب آپ وفاق کے اوپر پریشر یہ ڈال رہے ہیں اور آپ وفاق سے مطالبات کر رہے ہیں اور دیگر صوبوں کی آپ مثالیں دے رہے ہیں تو پھر آپ کو خود سے ان سے الگ رکھنا ہوتا ہے خود کو لیکن آپ نے عدالتی حکمات کے باوجود بھی آپ نے ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہاں پر مقصود نشستوں کے لیے اگر کسی کو حلف نہیں اٹھانے دیا تو پھر سینٹ الیکشن کا بائیک آٹ ہوگا اور کیا ہوگا بات یہ ہے کہ یہ پہلے کی قریبتی بات ہے کہ میں نے کل کہا تھا کہ عدالتی کمپ نے عمل ہو چاہیے اگر عدالتی فیصلوں پر ہم عمل نہیں کریں گے اگر وہ فیصلے کسی کو نہیں پسان تو جا کر اس فیصلوں کو چیلنج دیں ان فیصلوں کے لیے آپ کے بات پر فورم محلود ہیں جب آپ ازتی عدالتوں کے آپ احترام نہیں کریں گے یہی کام حکومت نے کیا اور یہی کام اپوزیشن کر رہی ہے آپ کے پی کے اندر جو حکومت آخر وہ بھی یہی کام کرے گی تو پھر مجھے ایک بات تازے پھر ان کی وہ تنقید جو ہے کہ جناب انہوں نے عدال کی فیصلہ نہیں مانا پھر ان کی تنقید جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے پھر وہ بھی انترے ہی مجرم ہیں انترے ہی مجرم ہیں دونوں چیز ہیں مجرم بھی ہے مجرم بھی ہے جتنے پھر حکومت کے اندر بیٹھے وہ لوگ ہیں جو فیصلے نہیں مان تو عدالت کے فیصلے کو تو ماننا چاہیے تھا اور ہر صورت میں ماننا چاہیے تھا اس میں جس سے کم مطیاں یہ زیادہ ہوتے ہیں یہ بڑک بات کا مسئلہ ہے آپ کو ایک رسم کا سی قائم کرنی چاہیے نا تاکہ کل کو آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں ہم نے یہ چیز مانی ہیں ہم نے ہم اسی پہ ایکری ہیں اور ہم جو ہے بلکل اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں اور ہم اسی پہ بلکل ساتھ رہیں گے یہ آپ کہتے ہیں میں بیعتمائی کہوں کہ یہ غلط کیا تحریک انصاف کی طرف سے سنی تحاد کون سب کی طرف سے یا کیقیبی کی حکومت اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اس میں ہونا چاہیے کہ یہ جلائی شروع کہاں سے ہوتی ہے مجھے ایک بات کہیں کہ پاکستان کے اندر کبھی ایسا ہوا تھا کہ ایک سیاسی جماعت ریکشن جیت کر آئے اور اس کے لوگوں کو چلیں ازاد ہمیں ایک سیاسی جماعت میں چلے جائیں اگر آپ کو سیٹیں نہ دیں آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے یہ باپ پارٹی کے ساتھ یہ کیا تھا کہ آپ نے یہی سیسا باپ پارٹی کے ساتھ رکھا تھا اس کے ساتھ تو آپ نے نہیں رکھا اس پر تو آپ کے سواب دیتے ہیں اس پر تو آپ نے سا رکھ کر دیا اور یہاں پر آکے آپ کہتے ہیں جناب نہیں اس طرح نہیں اس طرح اس طرح نہیں اس طرح تو پھر یہ چیزیں جو ہے وہ بلکل بیٹا نگر تھی اب مجھے آپ بتا دیں سنی تحاد کونسل سے الیکشن لارے ہیں لو جو زمنی الیکشن ہو رہے ہیں یہ زمنی الیکشن جیت جاتے ہیں تو کیا پھر آپ اس سے حضاب سے جب یہ جیت جاتے ہیں تو یہ پارلیمنٹ کے اندر چلے پارلیمنٹ پہ ہی جائیں گے تو یہ پارلیمنٹ جماعت کو تھی آپ اسی طرح سے یہ رکھے جیت کہتے ہیں تو کیا آپ تائین اور قانون کے مطابق کنے پھر وہ حضاب سے اضافی سیٹے دیں گے اضافی سیٹے دیں گے یہ ایک سوال تو بنتا ہے حکومتی ترجیحات میں وہ چیزیں شامل نہیں ہیں اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں گرینڈ ڈیموکریٹی آلائنس کی رہنما سائرہ بانو صاحبہ سائرہ بانو صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سائرہ بانو صاحبہ اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ججز نے جو الزامات لگائے اور ججز نے جو خطوط لکھے اس پہ ایک کمیشن تشکیل پایا مختلف ملاقاتوں کے بعد اب جسس ریٹائر تصدق حسین جلانی صاحب کے نام پہ اتفاق کیا تمام سیاسی جماعتیں کر رہی ہیں یا یہ ثواب دی ججز کی ہے کہ وہ اگر اقتفاہ کرتے ہیں تو کسی کو کیا مسئلہ اسلام علیکم سب سے پہلے تو اتنی پیاری باتیں آج سے پہلے چل رہی تھی کہ ایک گروہ کو جنب جنب کے دروازے پہ روکا گیا کہ وہ ظلم سہتے تھے اور بولتے نہیں تھے میں ناز ظلم سہنے والوں میں سے ہوں اور میں بولتی بھی ہوں اس لئے آپ مجھے بولنے دیجئے گا سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اتنی پالوں میں ہماری عدلیہ میں کوئی ایک جج بھی ایسا نہیں تھا وہ جو تھے ایک کرسچن تھے کالسن ایک پارسی تھے دوراب اور ایک اور تھے کہ ان کے علاوہ تین کے علاوہ تاریخ میں میں نے تو کسی کا نام جسس کارنیلیس کی مثال دے رہی ہے شاید جی ان کی دوراب صاحب کی اور ایک اور تھے میں آم سوری میرے اسے میں تھی میرے نام زینسس کی پہل گیا تو کوئی ایک ایسا جج کی تاریخ نہیں ہے کہ جس کے اوپر تمام جماعتوں کا اور جو چھے ججیز ہیں ان کا خود کا بھی یقین اور اعتماد ہو کہ ہاں یہ جج جو بیٹھیں گے اور یہ صحیح فیصلے کریں گے ورنہ 139 نمبر ایسا تھوڑی آتے ہیں بہت مینت سے آتے ہیں ورنہ ہم چوالیس سال بعد گھتو شہید کا کیس کھول کے بیٹھے گھوتے کہ یہ تو ایک عدالتی قتل تھا تو پھر نکالیں قبر میں سے اور لٹکائیں اور پتا چلے کہ یہ عدالتی قتل تھا اور اس کی سزا یہی ہے باقی یہ خدا جانے اس ملک میں جب بھی کچھ ہوتا ہے کوئی آسیب کا سایہ ہے یہاں پر ان جیسے لوگوں کی وجہ سے کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو میں اس کے پیچھے چھپی ہوئی سازش کو دیکھ رہی ہوتی ہے میرے سامنے وہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ یہ مسئلہ ایسے ہوا ہے یا کیسے ہوا ہے یعنی کہ وہ ایکزیکٹیف کے خلاف ہیں ایکزیکٹیف بھاگ کے وہ کھسیانی بلبلی کے بھاگو چینکا ٹوٹا وہ اچھل کے انہوں نے کمیٹی بنا دی کمیٹی بنانا کسی جن کے خلاف ہیں ان کا تو استحقام کھائی نہیں جو اسیمبلی میں تو آ جاتے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں چلتا کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پر سیاسی تقریریں ہوگی اور ان کو نوکری میں یہ بھی نہیں پتا چلا کہ یہاں پر کون سے الزامات ہیں اور ان کو کس کی سائیڈ لینا پڑی یہ تو پھر آپ نے کئی دہائیوں والی کئی دہائیوں والی پرانی خبریں بھی کھول دی ہیں لیکن حالات حاضرہ کے اوپر اگر بات کروں تو سسٹم میں دیکھئے یہ کمیشن یہ تو سو موٹو ایکشن خود عدلیہ کو لینا چاہیے تھا اگر رات کو بارہ بجے دالتے ہیں اور مختلف موضوعات پر سو موٹو لے لیتی ہے یہ تو ان کی اپنی بقاہ کا سوال تھا اپنی وہ کہتے ہیں اپنے ہونے کا سبت دینا تھا تو یہ تو خود وہ کرتے ایگزیکٹی پر خلاف تھا اور یہ تیرہ رکنی جو بھی فل بینچ بناتے اور اس کے بعد جس کے اوپر الزام تھا جس ادارے کا سربراہ تھا بھلے وہ حاضر تھا یا ریٹائر تھا اس کو بلاتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فل کوٹ ایک بلایا جاتا اور فل کوٹ میں اس پر بات کی جاتی اچھا اگر سیاسی منظرنامہ دیکھیں وزیراعظم صاحب کا کوئی استحقاق نہیں تھا کہ وہ بولے ان کو نہیں کہا ان کو بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب جو سی سی آئی کمیٹی میں اپنی مرضی سے نام نہ رکھ سکیں جو بارہ کوئو کا پھول کا کریڈٹ اپنے آپ کو نہ دے سکیں وہ کیسے کسی جسٹس کا نام لے کر دے سکتے تو یہ خدا کے واسطے قوم کو گھومائے مت لیکن سپریم جوڈیشل کاؤنسل انہوں نے خط تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو لکھا تھا اب وہاں پہ ججز کے معاملات دیکھے جاتے ہیں تو اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ وہ فارم تو ہے نہیں کہ جہاں پہ ججز کے علاوہ کسی اور کے کردار کے اوپر بات ہو سکے تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتی ہیں حکومت کا انٹروین کرنا ہی بنتا ہے لیکن اب حکومت پہ بھی اعتبار لوگوں کا نہیں ہے تو اس لیے اعتراض زیادہ بڑھڑ ہے سر نہیں ہے دیکھیں جو مداخلت ہے وہ آپ دیکھ لیں اب آپ مجھے نہیں پتا ہے میرا پروگرام پورا چلے گا نہیں چلے گا یہاں پر چپا چپا اینٹ اٹھاؤ تو ہے خدا کے باستے اداروں کو کام کرنے دے دیں یہ کہ جو یہاں پر انصاف کا جو آج ہم اس ملک میں اس دورائے پر کڑے ہوئے جو ہمارا نازک موڑ ہی نہیں ختم ہو رہا اپنے اپنے وہ کریں اب آپ اسے دیکھیں جسٹس کیانی صاحب نے ان دنوں ایک لیٹر لکھا ہوا تھا تو وہ ایک لیٹر اس لیٹر کا جو مطن تھا وہ یہ تھا کہ اگر کوئی ادارے کا سربندہ آتا ہے آپ اس کو پروپر عزت دیں لیکن اگر آپ کو جبر یا آپ کو زبردست نہیں کرتے کک دے ماؤت یہ الفاظ دے یعنی کوئی بھی مداخلت کرے تو کک دے ماؤت ظاہری بات ہے کہ انصاف و قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے اچھا یہ آصیف علی زرداری صاحب کی صاحب زادی آصیفہ بھٹو زرداری صاحبہ الیکشن کے اندر کھڑی ہوئی دس مخالفین تھے ساتھ جو ہیں ان کے کاغذاتیں نامزدگی مسترد ہو گئے الزامات بھی لگ رہے ہیں کہ ہمیں دباؤں ملایا گیا ہمارا امیدوار غائب کر دیا گیا لیکن پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے پکول سعید غنی صاحب کہ اگر مقابلے میں کوئی لوگ ہوتے تو صرف زرداری سے زیادہ ووٹ لیتی ہیں آپ اس پہ اگری کرتی ہیں دیکھیں جس قسم کے الیکشن میں دیکھ کر آئی ہوں بھگت کے آئی ہوں جس طریقے سے یہاں پر الیکشن کمیشن نے جو کردار ادا کیا اس پہ تو مجھے ہسی آ رہی ہے کہ پاگلوں کو اتنا زیادہ معاملے کو الجھانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لوگوں کو کھڑے ہونے دے دیں جیت تو آپ نے ویسے ہی جانا تھا یہاں پر کونسا صرف شفاف الیکشن ہوتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جب وہ آنکھوں پر پٹی بندی بھی ہوتی تو انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں جو آج کل ہمارے ملک میں ہر دوسرا بندہ گوکھلا کے غلطی کر رہے ہیں تو انہوں نے وہ شر صاحب کو ان کے کانزاتے نامزدگی آٹھ فروری سے پہلے تو مسترد ہوئے تھے لیکن ابھی اس میں کچھ ارجن آ گئی لیکن ایسے حیرت ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ میں کوئی بلا مقابلہ چلا جائے اب آپ کے پیر پگارہ صاحب ان کی گدی بھی بڑی ہے مرید بھی بڑے ہیں علاقے میں اثر و رسوخ بھی اچھا ہے لیکن پھر بھی وہ کبھی بلا مقابلہ نہیں ہوئے تو یہ حیرت ہوتی جی یہاں پر تو مرید جان دینے کو تیار ہے لیکن دیکھیں نا تھوڑا سا ایک کمہونی طرز عمل کر لیتے تو کیا جاتا مطلب نصار دورانی سے کس نے جیتنا تھا نصار دورانی جو ان کے ان کی دارے ان کی دو خواتین بھی انہوں نے ایم پی اے بنائی ہیں وہ کچھ چون کرتے ہیں پروسیجر تو چلنے دیتے ہیں کیوں اپنے اوپر دھبا اور وہ بھی جو پہلی دفعہ جو بچی اسیمبلی میں آ رہی ہے اور نام بڑا کے مطلب ذات والدہ کا نام نانا کا نام تو وہ جمہوریت کے علم بھردار تو ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا اب بھلے جو مرضی کہتے رہے سہید غنی صاحب کہیں کہ وہ ان سے زیادہ ووٹ لیتے اس سے زیادہ ووٹ لیتے یہ ہوتا وہ ہوتا برہ پاری ہوتی بارش ہوتی اب جو مرضی کرتے ہیں لیکن جو ایک آپ نے کام کرنا تھا کہ آپ نے اغوا کیا کاغذات مسرت کروائے دمکی دی پولیس ان کے گھر پہ گئے یہاں پر تو پولیس سے زیادہ کچھے کے ڈاکوں کی بات ہوتی ہے کچھے کے ڈاکوں انہوں نے تو پالے ہوں میں انہوں نے تو اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے پالے ہوں میں ہر حربہ آزماتیں آپ یقین نہیں کریں میں کبھی اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کرتی لیکن اب جب مجھے جب سے میں ہلکے کی سیاست میں آئی ہوں اور مجھے پل پل کی ریپورٹ ملتی ہے اخلاق سے آپ نے کچھے کا تذکرہ کیا ہے کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کچھے کے ڈاکوں پر کابو کیوں نہیں پایا جا رہا ہے یہ پسلے ایک ہفتے کی اگر بات کروں تو مجھ سے تقریباً کم اوبیش بھی تین سے چار افراد ایسے ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے کہ ان کے کسی عزیز کو فان کال کے اوپر ٹراب کیا گیا ہے کہ آپ کو سستی گاڑی دیں گے یا کوئی بھی جی انہیں بلایا گیا کسی کو کشمور میں کسی کروڑی میں اور وہاں سے اٹھا کے وہ لے گئے اور تین تین کروڑ روپیہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ ان دنوں میں بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ جو ہیں وہ اغوا کیے گئے ہیں تو ان کی پشت پناہی کس کی ہے کیوں اتنے یہ مضبوط ہے اور اب بوٹر وے سے بھی لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں جو پشت پناہی جو اسیمبلیز پر بیٹھے ہیں میں آپ کو میں کہہ رہی ہوں میں آپ کو نیشنل ٹی وی پر بول رہی ہوں یہی لوگ تو ہیں اور یہ اب سے نہیں ہیں میں نے ایک پروگرام میں کہا پھر پتہ نہیں ہوں خواتین تھی پروگرام کرنے والی بھی اور بیٹھنے والی بھی وہ میری عمر پر آگئی میں آپ کو اپنے بچپن میں بتا رہی ہوں کہ وہاں پر بسز نہیں جاتی ہوتی تھی ساتھ کا بات سے رہنیر خان میں بوڈرے کا جو ایریا ہے وہ مغرب سے پہلے پہلے کشمور کا ایریا کراس کرنا ہوتا تھا ورنہ لوٹ لی جاتی تھی تو باب مجھے بتائیں وہ موبائل بھی لیتے ہیں نئے وہ ایزی لوڈ بھی کرواتے ہیں وہ ویڈیوز بھی شیئر کرتے ہیں پولیس سے زیادہ اصلہ ہے ان کے پاس پولیس والا آ کے ان کو مخبری کر رہا ہے سامنے پولیس کی گاڑی جا رہی ہے بکتر بن گاڑی میں تو یہ سوال اٹھتا ہے کیا ہم لوگ پاگل ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاگل ہیں ہم لوگ کہ یہ ہم ان کو پھر وہ کہیں کہ کچھے کے ڈاکو اتنے کچھے کے ڈاکو کی جو سہولت کاری ہے وہ پکے کے ڈاکو کرتے ہیں اور اب تو جو کچھے کی زمین ہے وہ بہت بہت ذرخیز ہوتی ہے اب تو سنائے دو پارٹیز اور کود پڑی ہیں اس زمین کے پیچھے کہ وہ زمین سکسٹی پورٹی کرتے ہیں اور یہ کچھے کے ڈاکو کو ختم کرتے ہیں لیکن سندھ گورنمنٹ آپ کو پتے ہیں مخالفین کو دبانے کے لیے الیکشن یہ وہ اگر اتر ان سب کاموں کے لیے ان کچھے کے ڈاکو کی ضرورت پڑتی ہیں تو یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا ورنہ پولیس رینجرز پوج مل کے کچھے کے موٹی ویڈ ڈاکو کو نہیں ختم کرتے ہیں تو پھر ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے بارڈر پر کیسی باتیں کرتے ہیں اچھے سائر عبانو صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کیا بہتر ہو رہے ہیں بہتر ہو جائیں گے کیونکہ ڈانلل لوپ پسلے دنوں یہ اعتراف کرتے ہیں کہ پاک ایران گیس پائپلائن جو ہے اس کی رکاوٹ کے لیے ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پائپلائن بنے گی اور پھر اب جو بائیڈن کی طرف سے مبارک بادی پیغامات وصول ہوتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ ایسے ہی سوال ہے کہ آپ جا کر میرے ہاری لکھو سے پوچھیں کہ کیا تمہارے تعلقات یہ ان وڈیروں سے صحیح ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ کے سوال کے جواب نہیں لینے کہ آپ گھوہوں میں جا کر میرے کچھ سکت پارے اس کے حالہ تمہارے ایسے تعلقات صحیح ہیں وہ تو قیدت آئی وہاں بطار صحیح روٹی کھلانے والے حوال کیا تو کیسی باتیں کر رہے ہیں مطلب شروع سے جسے ہم وہ پرانا ایک اخبار وٹسپ پہ چل رہا ہوتے ہیں کہ جس وقت لاکت علی خان مرہول وہ کوئی ایڈ وہاں سے ملی اور وہ بے ساکھی اور یہ سنے تھے پھر ہم نے منٹو کے انکل سیم کے خط بھی پڑے ہیں آپ نے جنرل امید گل کے بیادات سنے ہیں سیویز مہا پڑھتا سائرہ بانو صاحبہ آپ نے کچھ زیادہ پڑھ لیا ہے اس وجہ سے آپ کو ہر وقت نہ وہ غصہ تاری رہتا ہے صاحب بس لائیے لائل میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے میں بات کر رہی ہوں کیسے ہو سکتے ہیں آج میں کوئی بولیں کہ امریکہ میرے بچے یا وہ جائیں کہ میری ایسے وہ اب لوگ اپنی بیوروکریسی دیکھ لیں سارے دیکھ لیں مطلب غلام بھی نہیں چاہیے ویزا چاہیے ٹوٹل نہیں ہے ہمارے وزیر اطلاعات یہ کہتے ہیں کہ ہم درخاص کر رہے ہیں کہ فیس بک اور انسٹیگرام کا آفیس جو ہے وہ پاکستان کے اندر بنے اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پی پال جو ہے وہ پاکستان میں چلے اور اس طرح کی سرویسز پاکستان میں لے گیا ہم آئی ٹی کا انقلاب لے کے آئیں گے جی سر آئی ٹی کا انقلاب اتنا انقلاب آیا تو سوچوں میں کیمرے پنکھے کے پر میں کیمرے سوفے کے بٹن میں کیمرے اور تو اور مجھے پتہ نہیں کہ کوئی سینیٹر بچانے پتہ نہیں کب نا وہ وگ لگاتے تھے اور وہ فوت ہوئے تو ان کی وگ میں کیمرہ اب دیکھیں تو انقلاب لے کر آجائے یہاں پر اور دوسرا وی پی این کی سرویس ہم نے کسی کو دیئے وی پی این چلے گا تو دھنگا چلے گا نہیں آپ یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ سٹنگ انفورمیشن منسٹر بیٹھ کے یہ بات کرے کہ ٹویٹر بند ہے ایکس بند ہے میں خود استعمال کرتا ہوں تو وی پی این کے ذریعے آج کل لوگ چلا رہے ہیں تو وی پی این کے ذریعے ہی چل رہے ہیں اب دیکھیں کہ کب چلتا اب سٹنگ انفورمیشن منسٹر یہ بات کرے کہ وی پی این کے ذریعے چلتا ہے تو پھر آپ کی جو آپ کے پرائم منسٹر ہیں آپ کی چیف منسٹر ہیں آپ کے دیگر منسٹر ہیں وہ جو پوسٹ لگاتے ہیں تو پھر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے حکومتی سسٹم میں بریچ کر کے ایک اپلیکیشن کا استعمال کرتا ہوئے آپ یہ چیز استعمال کر سر اکل ہو تو سمجھے نا مجھے تو لگتا ہے یہ حکومت بھی وی پی این پر چل رہی ہے کبھی نہیں چلتی ہے کبھی نہیں چلتی اور باتی وی پی این کے سرور یہاں پر ہوں گے چیز کو فائدہ ہو گا نا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو وی پی این کا وی پی این ایشیا وی پی این سرویس یہاں پر لے کر آنیے تو جتنے سرور شو ہوں گے کہ یہاں پر یہ اتنے لوگ اس کو یوز کرنے والے ہیں یوزر ہیں تب ہی تو اس پہ پیسے ملیں گے کیسی باتیں کر رہے ہیں اب ٹھیکا تو دے دیا میں نے لیکن ان اگلے بندے در میں فائدہ بھی تو پہنچانے ہیں اس کو ایسے کیسے ہو سکتے ہیں تو جتنے یوزر ہوں گے جتنے سرور ہوں گے یہاں پر اتنا بھائیہ کو فائدہ ہوگا ہماری ہر کہانی ایسے ہی ہوتی ہے آپ کو بہت لگے گا کہ بتا نہیں ہر وقت میں ایسی باتیں کرتی رہتی ہوں دکھ ہوتا ہے میں اگر آپ کو سیریس ہو کے بتاؤں تو آج کل جو سیچیوشن ہوئی ہے تو آنسو ٹپکنا شروع ہو جائے گی تو اس لیے یہ یہ لافٹر تیرپی اس میں اپنے غم آپ ہس کے بتائیں اور آنسو آپ کے دل میں گرنے چاہیے آنکھوں میں نہیں گرنے چاہیے ہم بتا نہیں کہاں رہ رہے ہیں میرا تو گوگل بھی صحیح نہیں چل رہا میں ایک ٹوئٹ کرنے کو طرز جاتی ہوں وہ بارہ گھنٹے میں جاتی ہے یہ صرف سکائپ چل جاتے ہیں وہ بھی پورے گھر کی چیزیں ڈیوائسز بند کرنے کے بعد میں پھر سکائپ پر پرگرام میں بیٹھتی ہوں تو یہاں پر آئیٹی کی دنیا میں انقلاب آئے گا یہ لے کر آئیں گے بچے بیٹھے میں جنہوں نے پیپر دینے ہیں جو آن لائن بزنس کرتے ہیں وہ بیٹھے میں ان کو کوس رہے ہیں ڈیلی کا چالیس ہزار پاسپورٹ پرنٹ ہو رہے ہیں دو حرف بھی چار حرف بھیج کر جا رہے ہیں لوگ یہاں سے جو برین ڈرین ہے جس کے لیے کاکڑ نے بولا تھا کہ تو کیا ہوا اب دیکھتے ہیں کہیں دوبارہ سے چیئرمن سانٹ بن کے ہمارے سرپس سوار نہ ہو جائے نظرین موضوعات بہت سے ہیں لیکن انھی موضوعات پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت بنیادی طور پہ انسانی حقوق کی بات کون کر رہا ہے انسانی حقوق میں کیا رمضان کا مہینہ ہے بہت سارے لوگ حقوق اللہ کی طرف توجہ دینے کی ضرورت کے اوپر زور دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن جب بوقت قیامت ہوگا محشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تو حقوق اللہ میں کہیں نہ کہیں آپ کی بخشش ہو سکتی ہے جو آپ کے خدا کے ساتھ تعلقات ہیں اس میں بخشش ہو سکتی ہے لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ حقوق العباد میں کوئی بخشش نہیں ہونی اگر میں میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی اور میں کھڑا بروز محشر کسی کے سامنے یہ فریاد کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ زیادتی کا آزالہ کیا جائے اور میں معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں تو وہ معاف نہیں کیا جا سکتا تو اس طرح اس موجودہ دار کے اندر کہ جب آپ عوام کے نام کے اوپر حکومتی خزانے کو بھی نقصان پہنچائیں تو پھر عوام کے تحفظات کے لیے عوام کی بہتری کے لیے کیا اقدامات ہوتا ہے نگے بان رمضان پیکچ ایک عام سی مثال ہے میں یہ نہیں کہتا کہ کولی طور کے اوپر اس میں دھاندلا ہوا ہے بے شمار شہر ایسے ہے میں بے شمار ڈیپٹی کمیشنرز کو ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے شہروں کے اندر گھر گھر وہ دہلیز کے اوپر نگے بان رمضان پیکچ پہنچا ہے لیکن میں ایسے بھی شہروں میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن لوگوں نے اپنے ڈیروں پہ ٹرکوں کو بولا کر وہاں پہ سارے سامان کو تبدیل کر دیا یہ کیا نظام ہے اسی بارے میں بات کرتے ہیں سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی پی جے میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا میر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کی حکومت میں وفاق پر بعد میں جاؤں گا پنجاب کی حکومت جن عزائم کو لے کے کام کر رہی ہے اور گزشتہ نگرا حکومت میں جو اقدامات ہوئے تھے اگر ان دونوں کا تناسب نکالا جائے تو ان کی سپیڈ بھی بہتر ہے اور ان کی منزل بھی بہتر سپیڈ بہت اچھی ہے لیکن موٹر میں کوئی نہیں ہے بات یہ ہے کہ سپیڈ آپ جتنی مرضی کریں جب آپ کے پاس کوئی انفرسٹرکچر ہی نہیں ہے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جی بھوکو کو کھانا دے رہے ہیں آٹا دے رہے چینی دے رہے is that the solution کیا ہم نے ان کو بیکاری بنا دینا ہے یا ان کو پیسے دیں اور ان کو کہیں کہ یہ خود کفیل ہو اور اپنے آپ کو develop کریں cottage industry لگائیں یہ عورتیں جو ہیں ناڑے بنائیں شلواریں بنائیں کمیزیں بنائیں آپ ان کو خود کفیل کریں آٹا دے کے چینی دے کے is a temporary solution that doesn't get you anywhere اوپر سے آپ پہ ہمیں سب پہ پاکستان پہ الزام ہے کہ ہمارے آپ پیدا کے پیسہ مانگ رہے ہیں کہ جیبت پہ نیچے سے آج جس طرح آپ نے سوال کیا ہے نیچے سے پیسہ ہم لوٹا رہے ہیں یہ تو لوٹا رہے ہیں آپ لوگوں کو کبھی بھی بیٹری پہ نہیں لاسکتے جب آپ ان کو بیکاری بنا دیتے ہیں آپ نے کوئی پیسہ دینا ہے تاکہ اخوت foundation کی طرح کرو seed out کی طرح کرو آپ کے پاس بڑے بڑے ادارے آپ کے پاس یہ میری نظر کے اندر یہ پلٹیکل گمٹس ہوتے ہیں کہ آپ سپورٹ بینک کھانا انہوں نے ہمیں دیا تھا راٹا آتا چاہ والی اور اس وقت ہمیں امپلائیمنٹ کی میرائی کی پاس میر سب میر سب بات تو تب ہو گئے نا چلیں ٹھیک ہے آپ اگر لوگوں تک پہنچا رہے ہیں آپ نے ایک مہینے کا کر کے کہ چلیں اس مہینے میں سب ہی کھاتے ہیں تو ان لوگوں تک پہنچا دیں ٹھیک ہے پہنچے لیکن جب پہنچ بھی نہیں پا رہا میں اگر آپ کہیں تو میں آپ کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کروں گا میں نے اس دن آپ سے تذکرہ بھی کیا تھا جب ہم ایک افطار میں موجود تھے تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ گھروں کے باہر ایک تھیلہ رکھا جاتا ہے تصویر بنائی جاتی ہے تھیلہ اٹھاتے ہیں اگلے گھر پہ لے جاتے ہیں وہاں پہ تصویر بناتے ہیں اب میں یہ نہیں کہتا کہ حکومت کا اس میں قصور ہے لیکن حکومت نے جن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ انتظام دیا ہوا ہے وہ ہاتھ کرپٹ ہیں جب اٹھاتے ہیں یہ میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کہ مریم نواز جو چیپ ملسٹر ہے وہ تو بڑا سٹرن ایکشن دیں گی وہ تو میرا خیال چچا سے بھی زیادہ سخت ایکشن اس پہ لیں گی وہ تو لحاظ نہیں کرنے والی تو یہ آپ نے بالکل صحیح نشان دیں کی اس دن بھی ہم نے بات سکی ہے کہ یہ پہلا رکھے تصویر کے چواب ہے اور آپ آگے جا رہے ہیں کہ کون ہیں لوگ جو آپ نے سوال ریس کی ہے مجاب گورنمنٹ یا چیپ پنس سے شوڑھ لڑی کمپلیٹ انکواری انٹو دس کہ یہ کیوں ہے دیکھو نا جیسے بھی تصویت بنائی ہے اپنے گھر سے بنائی ہے یا وہٹیو کیمرا وہ سی سی ٹی وی کیمرا کی فوٹیج ہے سر لیکن وہ جو گدام والی دو گدامز والی ہیں وہ گڈاؤنز کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ نگبان رمضان پیکج کے تھیلے کو کھولا جاتا ہے اس میں سے آٹے والے شوپر اسے علیدہ کر دیا جاتا ہے پھر اسے دوسرے تھیلے میں منتقل کیا جاتا ہے یوں وہ سارے تھیلے صاف کیے جا رہے ہیں اور آئی ڈی کارٹ جو لوگوں سے پیکج کے نام پر لیے ہوئے تھے ان کی فوٹو کافیس ساتھ موجود ہیں خانہ پور کر دیا جاتا ہے کہ یہ اس کو بھیجوا دیا اور لوگ بیٹھے ہوا گھروں میں یاسر اس کا سلوشن ایک یہ ابھی آپ کے پاس جنرل آسر منیر ایک ہے مجھے یہاں چاہیے ہیں جنرل آسر منیر چھے کیونکہ جب تک یہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے ہم یہی کرپشن کریں گے ہر سیاستان آپ کے میرے شوز کے اندر آ کے نہیں جی ہم اس کو روک رہیں گے ہم اس کو وہ کر دیں گے آپ نے نشاہندہی کر دیئے کیا رک گئے کرپشن رک گئی ہے this is high corruption and this is degrading the government اور گرمنٹ کو اگر اپنی عزت بچانی ہے they have to take stern action اگر آپ stern action نہیں لیں گے تو پھر آپ شے جنرلز اور لے کے ہیں اور بٹھائیں اوپر اور کہیں بیٹا کام کرو کیونکہ عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہو گئی ہے یہ زیادتی آپ نے نشاندہی کی ہے یہ غریب آدمی کی مسئیبت آپ نے نشاندہی کی ہے تو اگر ہم اس ان کیزوں پہ یہاں پر جاتے رہیں گے تو ہم کہاں رکیں گے آج اپنے یہاں چیکنی کیا آگے دیکھیں آگے کیا کیا ہو رہا ہے خدا کے لیے یہ اس کو کون رکے گا ہم باتیں بڑی کر دیتے ہیں سب سے رہے دے دیتے ہیں انیالیسس دے دیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں بیک سکوئر ون ناثنگ اس چینج کہ جی ہم چینج کر دیں گے ہمیں ایکشن چاہیے اور میں آپ کے پروگرام کے تاثر سے ضرور کہوں گا مریم نواز کو چیپ منسٹر کو پلیز بی فرم پلیز تیک ایکشن اگر آپ کی پارٹی کا ہے اس کو بھی پکڑو اور کوئی اور ہے اس کو بھی پکڑو میر سب یہ بتائیے آپ یہ بتائیے آپ کی نظر میں کرزہ لینا جو ہے وہ کس حد تک فائدہ مند ہوتا ہے یعنی میں ہوں میں اپنی مثال دوں میری فرض کر لیں تنخواہ ایک لاکھ روپے ہیں اور میرے اخراجات ابھی جو چل رہے ہیں وہ ایک لاکھ پندرہ ہزار ہیں میں پندرہ ہزار خسارے میں ہوں اور مجھے پتا ہے میں مشکل وقت گزار رہا ہوں سبھی کو پتا ہے مشکل وقت گزار رہے ہیں کرزہ لینا ہے جی اشیاء خورنوش پہ بھی ٹیکس زیادہ دینا پڑے گا یعنی وہ ایک پندرہ میرا ایک پچاس ہو جائے گا اور میرا خسارہ پچاس ہزار ہو گیا مجھے وہ کرزہ لینے پہ کیا سہولت مل رہی ہے کہ میں خود کو ٹاک میں پھر پھسال ہوں تو سر یہ اپنی اگر چیزیں جو ہیں وہ ختم نہیں کریں گے بڑے بڑے سیکٹر کو سبسیڈائز کر دیں گے تو عام عوام ان کے حق میں کام پہ بولے گی یہی تو چیز ہے یاسر ہم نے ریٹ آف انفریشن جو ملک میں ہے اور آپ کے جو پیسکیل ہے اس کو تو ہم ہم نے تو اس کو نگیٹل نہیں کیا کہیں بھی آپ دیکھو نی جو آپ کے بات کر رہے ہو جو لاکھ روپے ہے اب آپ کو دیڑ پونے دو لاکھ روپے ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ از ایک کنزیومر جو فراڈ ہو رہا ہے کہ سپر سٹورز میں اب چلے جاؤ وہ ایسا پرانے سٹاک کو انہوں نے قیمتے لگا کے لگتی ہیں کہ نی جی ڈالر بڑھ گیا وہ گنڈیری بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جی ڈالر بڑھ گیا بھائی تیرا کی تلو کڈ آپ کی ریڈیاں جو ہیں کیونکہ نون ٹیکسبل ہیں وہ کیا کر رہی ہیں مجھے آپ بتائیں نظر آپ کے پاس آپ سب سٹینٹر چیز کریتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ کہتے ہیں یار یہ ٹھیک نہیں ہے وہ واپس جاتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں آپ نے تو ریڈیا سمال ہوا آپ کو خوش نہیں دیں with the exceptions of some ڈریب آپ بھی ڈالر بڑھ گی سچی سے ڈالر اپیا آپ کا جنٹ کمائے وہ تو وہی پہتے آ جاتا ہے تو یہاں ہمارے بڑھ سپس ہے یہ سپسی پر ٹیک ہوں گے جب آپ اپنے 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 سر اگر ہم یہی سوچتے رہیں گے کہ 960 ہرب روپیہ کس طریقے سے اضافی نکلوانا ہے بجلی کی مد میں اور ساٹھ روپیہ لیوی لے کے جانی ہے اٹھارہ فیصد سیلز ٹیک سائد کرنا پیٹرولیم کے اوپر اور ہم نے ڈسکوز کے اوپر جنکوز کے اوپر اور لائن لاسز کے اوپر اور آئی پی پیز کے اوپر تو توجہ ہی نہیں دینی تو ہم نے خاک بہتر کرنا ہے پھر نظام کو مجھے ایک چیز سوال ہے مجھے ایک چیز سوال ہے مجھے ایک چیز سوال ہے لیکن جنرل مشہرہ کی گورنمنٹ کے اندر باہی ایک چیز سوال ہے آئی ایم اے پروگرم مجھے شاکت عزیز باہی ایک چیز سوال ہے باہی ایک چیز سوال ہے آئی ایم اے پروگرم مینجمنٹ یو ہیڈ مینجمنٹ سمبڈی وز لوکنگ انٹو اٹھ یس بڑی فالس نے ہوتا ہے بڑی فالس نے سر جب جب اپنی ذات میں کمزوریاں ہونا تو پھر دوسروں کا ہی فائدہ اٹھانے کا دل چاہتا ہے اور اسی سے ہی آپ ترقی پاتے ہیں بنیادی طور پہ ہمارے اس جمہوری سسٹم میں یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے لوپ ہولز ہیں اتنی کمزوریاں ہیں کہ ہم کوئی بہتری کا منظرنامہ ہی روشن نہیں کر پاتے ہیں ہم اپنے پاؤں پہ سٹینڈ کر کے کوئی بات نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ ہم اندر سے کمزور ہیں اور ہم کسی کا سہارا لے کے ہم نے کوئی اقدامات اٹھائیں اب آپ نے مشرف دور کی بات کی سر دوہزار چار میں ایڈوکیشن سسٹم میں متعارف کروایا گیا تھا مار نہیں پیار اور دوہزار چار میں ہمیں یاد ہے کہ میٹرک کے میرا تو میٹرک تھا اس وقت اس وقت مفت کتابوں کا حصول ممکن بنایا گیا تھا سر لیکن یہ تقریباً بیس سال مفت کتابیں دینے کے بعد اب حکومت کی ترجیحات میں کیا ہے کہ یکم اپریل یعنی کل کے دن باقاعدہ طور پر سال کا آغاز ہو رہا ہے تدریسی سال کا لیکن مفت کتابیں نہیں ملی پریکٹیکل نوٹ بک دینے سے انکاری حکومت پروویجن داخل کی گئی تھی سپارے کی پارلیمنٹ کی طرف سے بھی اور ترجمت القرآن ڈبل بینچ کی طرف سے بھی وہ بھی ختم کر دیا گیا اس کا ٹینڈر تک جاری نہیں ہوا یہ حکومتی ترجیحات ہے جو بنیادی انسانی حقوق میں تو دوسری طرف کیا توجہ دیں گے سال پولیٹیشن اپنا رو رہا ہے اور عوام جو ہیں وہ اپنے لید رہے بیٹھ کے وہ رو رہی ہے اب کوئیشن ہے کہ جتنی بھی آپ نے باتیں کی ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کوئی عوام کو اس کو فائدہ ہوا ہے کچھ نہیں ہوا کیوں بکرس نو اون اسی لیے آپ چلے گئے یہ واپس کون کرے گا واپس آپ کریں گے میں کروں گا حالولاد کرے گی ان کا واپس کیا کرتا ہے ان کا توشہ غلہ ذلیہ واپس نہیں کوئی کرتا ہے سر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنوما کمرزمان کائرہ صاحب بھی اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں کائرہ صاحب بہت شکری آپ کے وقت کا حکومتی ترجیحات پہ ہے سر بڑے بڑے لوگوں کا کاروبار بند ہو جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ہماری ترجیحات میں یہ شامل ہے تو ہمارے اقدابات بھی اسی کے مناسبت سے ہیں سیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں یہ جو ہمارا خیال ہے کہ وہ ملک دشمن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آکے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نیتن پاکستان کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں میرے خیال ہے اس سوچ کو تھوڑا سا ری بیزرٹ کرنے کی ضرورت ہے ہاں پالیسی کے اندر غلطی ہو سکتی ہے ملک کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہو سکتی یہ میرا خیال ہے میں کبھی کسی کو ملک دشمن کبھی کسی کو نہیں کہتا لیکن جہاں تک تعلق ترجیحات کا ہے دیکھ یہ گزارش یہ ہے کہ ترجیحات آپ نے کیا کرنی ہوتی ہیں اور کیا ترجیحات آپ دیکھیں گزارش کی بجٹ سے آنے والی ترجیحات کو آپ جرہ بجٹ سامنے دکھئے اس کا لی آؤٹ اور دیکھئے کہ گزارش کیا ہے اور کہاں کہاں خرج کیا گیا جہاں سے آپ کے خیال میں یا کسی ایکسپرٹ کے خیال میں کہ یہ پیسہ پریوریٹی میں پیچھے لے جانا چاہیے سیکٹر یہاں سے یہ رقم نکال کے سیکٹر میں ڈال دینی چاہیے جو پبلک ویل فیر کا ہو تو بڑی اچھی بات ہے تجویز دیجئے ہم بھی آگے بڑھ کے کرتے ہیں بس طرح یہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں ریسورس کا سخت کنسٹینٹ ہے اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کے اپنے ہاتھ بہت بندے ہوتے ہیں ہم جو گورنمنٹوں کے یا عوام کے نمائندے ہوتے ہیں نا بیٹھے ہوئے اگر اتنے ہی اب عوام دشمن ہیں تو پھر اٹھا کے پھینکنا چاہیے اس نظام قربان کرنا ہے چاہیے اس کو کیوں لوگ بوٹ دیتے ہیں مجھے دیں یا کسی اور جماعت کو دیں یہ جو تصور ہم بیٹھے ہوتے ہیں ہر لگ یہ کہنا کہ جی یہ کسی عوام کا فائدہ سوچتا ہی نہیں ہے اور بربادی کے داستان لیے پھرتے ہیں ایسا نہیں ہے اچھا کائرہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر یہ شامل ہے کہ نجکاری کی مخالفت کرتے ہیں آپ ہمارے منشور میں یہ نہیں ہے ہمارے منشور میں یہ ہے کہ ہم پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ ہے نا سر وہ نجکاری کی کسی ہے بھائی تو یہ اس میں اس میں اس میں جو پی آئیے ہے تو پی آئیے پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے اوپر نہیں جاری سر اگر میں غلط نہیں اگر چیزیں ریوائیب ہوتی ہیں اس کا شیر کی قیمت بڑھتی ہے تو یقیناً ہمیں فائدہ ہوگا فیپل پارٹی اس پر اپنی پوزیشنل دے رہی ہے اور ہم گورنمنٹ اس بات پر کرنیس کرنے کی کوشش کرتا ہے کریں گے بالکل کریں کائرہ صاحب اگر دیکھا جائے تو جمعیت علماء اسلام فے نے الیکشن سے بائیکارٹ کا اعلان کر دیا ماضی میں بہت ساری جماعتیں کرتی رہی ہیں انہوں نے زمنی الیکشن سے بائیکارٹ کا اعلان کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی جماعت کو سوٹ کیا ہے کبھی الیکشن سے بائیکارٹ کبھی سوٹ نہیں کرنا جی اور ابھی بھی سینٹ کے الیکشن کا تو بائیکارٹ نہیں ہے سمجھوں کا بائیکارٹ ہے سینٹ کے الیکشن میں تو انہوں نے اپنے سینٹر بنوائے سندھ میں سے پی ٹی آئے کا بائیکارٹ کرنے کی منطق کیا سمجھتے ہیں کہ حیثیت نہیں ہے اس لیے بائیکارٹ کر کے فیس سیویں گے اور کیا ہو سکتا ہے جی آپ کے سامنے یہ ہے جن سیٹوں سے وہ بائیکارٹ کر کے اعلان کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو ملنا کیا تھا جس کی بہتالت وہ ایکسپوز ہوتے ہیں انہوں نے بائیکارٹ کر دیا سر ایک آخری سوال یہ کہ پاک امریکہ تعلقات کو اگر دیکھا جائے ڈانلل لو ایک طرف اعتراف کرتے ہیں کہ پاک ایران جو گیس پائپ لائن ہے اس کو رکوانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم نے بروانی ہے پھر جو بائیڈن صاحب کا ایک خط آتا ہے وزیراعظم صاحب کو مبارک بات کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ایک طرف سے کوئی رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہم اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں دنیا میں جو خارجہ تعلقات ہوتے ہیں ملکوں کے اپنی طرح ہوتی ہیں وہ اپنی طرح چلتی ہیں اور آپ اس کے اندر سے اپنے لئے رستے پیدا کرتے ہیں اگر آپ نے سٹیٹ اوے پالیسی کے مطابق چیزوں کو چلانا ہو تو پھر مہارت کونسی ہوتی ہے پھر تو ٹو پلس ٹو پور ہے یہی بات ہے کہ اس وقت امریکہ نے بہت سارے ممکنیہ لگائی ہوئی ہیں کہ اپنی ضرورت ہے اب ایک صحیح یہ ہے کہ ہم تلوارے اٹھا کے کہے ہم تو جے تو امریکہ کی بات مانتے ہی نہیں ہم ایران سے تعلق بنائیں گے اور دیکھے جائے گا جو ہوگا ایک سوچ یہ ہے اب اس کے ریپرکشن بڑے خوفناک ہیں لہذا آپ امریکہ کو راجی کرتے ہیں ہندوستان بھی تو امریکہ کو راجی کر کے چاہے ہیں تو اس کے ساتھ کر رہا ہے نا پریڈ کر رہا ہے اس وقت اور بہت سے ممالک پریڈ کرتے ہیں تو اس لیے ہمیں اپنی خارجہ پالیسی اور اس حقام کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کرنا ہے بہت شکریہ کمرزمان کائرہ صاحب اس حوالے سے اپنے والی ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے مزید ایشوز پر بات ہوگی کہیں نہیں جائے گا سوئے بتاس بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنوہ کمرزمان کائرہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے ایک طرف وہی موقف اپناتے ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں لیکن ہم اس حکومت کو چلائیں گے یہ موقف ان کی جانب سے اپنایا جاتا ہے پھر وہ نجکاری کے حوالے سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہم نجکاری کی مخالفت نہیں کرتے یہ ہمارے منشور میں شامل نہیں ہے بلکہ ہمارے منشور کے اندر یہ ہے کہ جہاں پہ مفاد عامہ کی بات ہو وہاں پہ ہو سکتی ہے تو نجکاری مفاد عامہ میں کس حد تک ہو رہی ہے اس کے پروسیجر کیا ہوگا دیمانڈز پہ عمل درامت کے حوالے سے ہدایات تمام وزارتوں کو جاری کر دی گئی ہیں تو وہ دیمانڈز ہیں کیا اور ان دیمانڈز کا بوجھ عوام پہ کیا پڑے گا اسی بارے میں بات کرتے ہیں پاکستان مسلم ڈیگ نون کے رہنما رانہ احسانہ احسان افضل صاحب نے ہمیں جوائن کیا رانہ احسان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت رانہ صاحب اگر دیکھا جائے آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈز رکھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے اس پہ منون اگر ہمیں عمل کرنا پڑ گیا تو ایک بوٹی موٹی سی آپ سے تفصیلات جاننا چاہوں گا کہ کتنا افراتِ ذر میں اضافہ ہو سکتا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو ابھی آئی ایم ایف کی کوئی ڈیمانڈز یا نگوسییشن اس بنیاد پہ نہیں شروع ہوئی کہ اس کی کوئی حتمی میں آپ کو بیان کروں کہ کیا چیزیں تیہ ہو گئی ہیں یا ہونے جاری ہیں ابھی تو یہ معاملات ابھی پریلمنری سٹیج پہ ہیں لیکن جو آؤٹ لائنز ہیں دیکھیں اس کے اندر جو آپ کہلیں کہ ایکسچینج ریٹ ہے اس کا مارکٹ بیسٹ ہونا وہ ایک ڈیمانڈ ضرور ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے ویسے ہی مفاد میں ہوگی کہ ایک ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور کی اوپر منور نہیں کرنا چاہیے پھر دیکھیں ٹیکس نیکس کو بڑھانے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس کا عام آدمی کی زندگی میں اس میں کوئی مہنگائی نہیں ہوگی اس سے بہتری ہوگی مثال کے طور پہ اگر ان لوگوں پہ ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے جو ٹیکس نیکس میں موجود نہیں ہے اور جن کے ٹیکس نیکس میں موجود نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکس کا ریٹ ہم بڑھاتے چلے گئے تو جب وہ اپنا بوجھ اٹھائیں گے تو میرے خال سے ٹیکس ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اسی طرح اگر نچکاری ہوتی ہے آئی ایم ایف نچکاری کو پروموٹ کرتی ہے اور پرائیوٹائزیشن کو اور ریفارمز کو پروموٹ کرتی ہے جو کہ پاکستان کی ضرورت ہے تو مثال کے طور پہ اگر ہم آٹھ سو پچیس عرب کا خسارہ جو پی آئی اے نے کیا ہے اس کو ہم پرائیوٹائز کر دیتے ہیں تو پھر وہ جو خسارہ اکیوملیٹ ہو رہا ہے وہ نہیں ہوگا اور فسکل خسارہ جو ہے ایڈ ایڈ آف دے ڈے مہنگائی کی صورت میں ایک عام آدمی کو پی کرنا پڑتا ہے تو نچکاری سے بھی ایک عام آدمی کی زندگی میں آسانی ہوگی جہاں تک بجری اور گیس کے معاملات ہیں بلکل آئی ایم ایف چاہتی ہے اور کہ جو یہ گرزشی خسارہ ہے یہ نہ صرف بڑھنا بند ہو بلکہ اس کا ریورسل شروع ہو تو کافی حد تک بجری اور گیس کے ریٹس میں بڑھاؤ آ چکا ہے میرے خیال سے اس کے اندر فردر اب یہ آگے وقت بتائے گا کہ کتنا اس میں انکریز آئے گا کوئی حتمی بات میں نہیں کر سکتا لیکن اگر ہم گرزشی کرزے کو کابو کرتے ہیں تو وہ بھی لانگ ٹرم میں ایک عام آدمی کے فائدے میں ہوگا لیکن اوور آل میں بات کروں جو مین چیز ہے کہ اگر ہم اپنی چادر کے تحت اپنے پیر پھلائیں میں آپ کو ایکسٹرنل فرنٹ پر بات کر رہا ہوں کہ اگر ہم اپنی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ہم ایکویٹ کریں اپنی امپورٹ اور ریمٹنسز کے ساتھ تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ یہاں برقرار رہے گا اچھا رانس صاحب مجھے ایک چیز سمجھائی ہے ایک پالیسی متعارف کروائی جا رہی ہے سننے میں یہ آ رہا ہے کہ فوسل فیول کے اوپر بھی لیوی لگائی جائے گی یہ اس کی حوصلہ شکنی کے لیے اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جب بجلی کی قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے کاؤسٹ آف پروڈکشن لوگوں کی بڑھ رہی ہے اب جو تھوڑی بہت ایکسپورٹ ہے ٹھیک ہے فوسل فیول کا خاتمہ ہونا چاہیے آپ کو دوسری توانائی کے منصوبوں کے اوپر منتقل ہونا چاہیے لیکن اگر آپ اس کی اوپر بھی لیوی لگا کے کاؤسٹ آف پروڈکشن میں اضافہ کر دیں گے رہی سے ہی بھی ایکسپورٹ جاتی رہے گی نہیں دیکھیں ایکسپورٹس جو ہیں انشاءاللہ تعالی بڑھ رہی ہیں اس میں کمی نہیں آئے گی اور ہم آئی ٹی کے اوپر جو اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی کمی آئی بھی تو ہماری کوشش ہے کہ آئی ٹی پالسی کے تحت ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور دوسرے جو دیگر ایریاز ہیں جو اگنورڈ رہے ٹیکسٹائل کے علاوہ ان کو پروموٹ کیا جائے ایکسپورٹس کے لیے تو اس کو ہم کبر کرنے کی کوشش کریں گے دیکھیں یاسر مین چیز یہ ہے کہ اگر ہم جہاں اگر ہم اپنے اقراجات اور فسکل خسارے کو کم نہیں کر پاتے اور ہم وہ جو کرزیں لے لے کے ہم اس کے اندر بڑھاؤ کرتے چلے جائیں گے تو پھر نہ روپیہ جو ہے وہ مستحقم ہوگا اور اگر روپیہ مستحقم نہیں ہوا تو پھر کچھ کابو میں نہیں آئے گا پھر آپ کی انرجی پرائز بھی بڑھتی چلی جائے گی آپ کی گیس پرائز بھی بڑھتی چلی جائے گی اور آپ کبھی بھی جو ہے سٹیبلائز نہیں ہوں گے اکانومی کبھی بھی ٹھہراؤ کے اندر نہیں آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے اقدام جو ہیں وہ سٹیبلائزیشن کے لیے ہیں اور یہ لینے پڑیں گے اور جب آپ ان کو لے لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی جلدی پاکستان معیشت کی بحالی کے سفر پہ جو ہے وہ گامزن ہو جائے گا اور پھر آپ ریلیف دے سکتے ہیں جب آپ ایک سٹیبلائزیشن حاصل کر لیں گے پھر آپ عوام کو ریلیف دے سکتے ہیں تو یہ پروگرام سٹیبلائزیشن کا پروگرام ہے ہمیں یہ جو خسارے جس طرح اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ خسارے اگر یہ گرزسی کردے بڑھتے رہے اور ان کو نہ روکا گیا تو پھر تو ملک ویسی کولیپس ہو جائے گا اچھا رانہ صاحب ایک چیز سمجھائیے آج عطا تارر صاحب نے آ کے پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ آئی ٹی سیکٹر کو بھوم دینا ہے آپ بھی وہی بات کر رہے ہیں انہوں نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا کہ ہم چاہتے ہیں فیس بک اور انسٹا کا آفیس پاکستان کے اندر بنے پی پال پاکستان کے اندر متعارف کروایا جائے ایمازون ایک بار ایک وقت میں آیا تھا یہ پیسلے سالوں میں لیکن یہاں کی موجودہ سیٹ اپ کو دیکھتے ہوئے وہ بھی نکل لیا جب بین الاقوامی سطح پہ یہ ہے کہ یہاں پہ سوشل میڈیا کبھی بند ہو جائے گا جب ایکس کے حوالے سے حکومتی موقف بھی سامنے نہیں آ رہا اور جو آتا ہے وہ بھی ابحام میں ہے تو کس طریقے سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح کے جو بڑے برینڈز ہیں یا بڑے پلیٹ فارمز ہیں وہ پاکستان میں آ کے آفیس کھول لیں گے یہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا کے بہت سارے پلیٹ فارمز بہت دفعہ بہت سارے ملک بند کرتے ہیں آپ انڈیا کی مثال لے لیں تو وہاں بھی دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز حکومت اور نیشنل انٹرسٹ میں بند کر دیے جاتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے امریکہ میں بھی ٹک ٹاک بند کر دیا گیا لیکن آپ جو حوالہ انڈیا کا دے رہے ہیں سر وہ ایک سپیسیفک جگہ کے لیے ہوتا ہے اور وہ بھی متنازع علاقے میں میں اپنا موقف اگر مکمل کرنوں دیکھیں یاسر بات یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ساروں کی خواہش ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن جب آپ کا انٹی سٹیٹ پروپوگینڈا ہو رہا ہو اور وہ ایک طول پکڑنا شروع ہو جائے تو پھر یہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو کابو کریں اس کی اوپر بلکل بحث جاری ہے کوئی نہیں چاہتا کہ ان پلیٹ فارمز کو بند کیا جائے ان کو کھول دیا جائے لیکن ہمیں جو انفورسمنٹ ہے کہہ لے کہ جو غلط انفورمیشن پھلانے کی ہے اس کی اوپر جو قانونی کاروائی کرنے کی ضرورت ہے اور پھر جو عدالتی پوائنٹ آف یو سے جو ایک ایکسپیڈائٹ مقدمات چلیں اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو میرے خیال سے یہاں فوکس ہونا چاہیے میں اگری کروں گا کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ پلیٹ فارمز ان انٹرپٹڈ چلیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشن ڈیلیز ہیں اگر کوئی لائبل کرتا ہے یا ڈیفرمیشن کرتا ہے یا پروپوگینڈا کرتا ہے جو ملکی انٹرسٹ کے خلاف ہے تو اس پہ فوری کاروائی اور پھر عدالتی جو ہے کیسز کو چاہیے ہیں کہ چند ہفتوں کے اندر مکمل ہو کے سزائیں ہو جائیں تاکہ یہ ٹرینڈ بھی جو ہے وہ ختم ہو یہ بہت نقصان دے ہے کہ آپ جالی ویڈیوز بنائیں اس کے اندر وائس آور ڈالیں اور وہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ جو ہیں اس کو سچ مان کے جو ہے وہ ایک نفرت اور کہلے پولرائزیشن کا محول بنیں تو اس چیز کو ٹیکل کرنا لازم ہے بارحال میں اگری کرتا ہوں کہ ان پلیٹ فارمز کو ان انٹرپٹڈ چلنا چاہیے لیکن نیشنل انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو اس کی میجر وجہ جوڈیشل کولائپس ہے کہ جوڈیشلی جو ہے وہ فیصلے نہیں کر پاتی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں تو یہ میجر وجہ ہے باریسٹر سیف یہ کہہ رہے ہیں کہ تین عرب روپے اس سے ایک جرمن ہیلیکاپٹر خریدا جا رہا ہے وزیراعالہ پنجاب کے لئے اس میں کیا صداقت ہے اور اگر خریدا جا رہا ہے تو اس کا مصرف کیا ہوگا دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ میرے پاس کوئی اس طرح کی کیونکہ میں پنجاب میں وفاق میں پرائیم منسٹر صاحب کی ٹیم کا حصہ ہوں تو مجھے پنجاب کی اس سوال کا جواب میرے پاس نہیں ہے دیکھیں بارحال اس طرح کے جو ہے ظاہر سی بات ہے لیکن میں اس کو نہ رد کر سکتا ہوں نہ میں اس کو تصدیق کر سکتا ہوں اس چیز کی لیکن دیکھیں بات یہ کہ اگر کوئی ایسی ایکوپمنٹ خریدی جاتی ہے تو وہ اس لیے نہیں خریدی جاتی کہ کوئی اس پہ عیاشی کرے یا کوئی جو ہے اس پہ موج میلا ہو یہ اگر چیف منسٹر کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اور اگر پرانی ایکوپمنٹ خراب ہو رہی ہو اور اس بنیاد پہ لی جاتی ہیں یہ چیزیں تو پھر اس پہ تنقید بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے دیکھیں اگر چیف منسٹر نے ٹریول کرنا ہے یا وہ کسی اور ہائی پریورٹی کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ پنجاب کے مفاد میں ہے یا ملک کے مفاد میں تو یہ چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں اتنی ہائی پروفائل جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ٹائملی ٹریول کرنا ٹائملی پہنچنا اس مقصود جگہ پہ ایفیشنٹ اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اگر اس طرح کی چیزیں موجود ہوں امید کرتے ہیں کہ ملک کی بہتری کئی اقدامات اٹھائے جائیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں مہنگائی کے حوالے سے اس میں بنیادی سٹرکچر کو تبدیل کیا جائے یعنی آپ کلی طور کے اوپر صرف مہنگائی میں کمی لانے کے لیے صرف کرزے اٹھا کے اس کے امپلیمنٹیشن کے لیے اقدامات نہ اٹھاتے رہیں بنیادی سٹرکچر جس میں تبدیلی کی ضرورت ہے جس میں توانائی میں بہتری لانے کی ضرورت ہے اس میں بہتری آسکے بہت شکریہ رانہ عسان عزل صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین پروگرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھے گا بلاقات ہوگی اگلے ہفتے اللہ نکر باہت